مجھے پتہ ہے سازش کیا ہوتی ہے سازش کی تفصیلات لکھ کر رکھ دی ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے مجبور کیا گیا تو ساری تفصیلات جاری کر دوں گا عمران خان پھٹ پڑھا ہمزہ شہباز مسئیبت میں پھس گئے سو ارب کی سبسیڈی دے دی اور بجٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں رکھا وفاقی حکومت سے منظوری بھی نہیں لی خیر اس کی تو خاص ضرورت بھی نہیں ہے ابباجی کی حکومت جو ٹھہری لاہور کے زمنی الیکشن میں داندلی نہیں داندلا ہو رہا ہے ترقیاتی کام زور و شور سے شروع ہے اور الیکشن کمیشن ستو پی کر سو رہا ہے الیکشن کمیشن نے زمنی الیکشن کی ماد میں بنائی گئی لسٹوں میں بیشمار رد و بدل کر دیئے پی پی ایک سو اٹھاون کی تین یونین کاؤنسلوں کے ریزلٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یو سی دو سو پینتیس میں سکسٹی ون پرسنٹ یعنی ایک سٹھ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے یو سی دو سو چونتیس میں اڑتیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے یو سی دو سو انتالیس میں چونتیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے ان یو سیز میں اس قدر اضافہ کیسے ممکن ہے کہاں سے اتنے ووٹر آ گئے آج سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کو بری طرح شکست ہوئی اور پی ٹی آئی کو ایک اور کامیابی ملی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے مقصود نشستوں سے ڈی سیٹ ہونے والے پانچ ارکان جنہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی کہ وہ سپریم کورٹ سے ریلیف لینے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں اصل میں نون لیگ کی شکست ہے کیونکہ ان پانچ ارکان کو وکیل تو نون لیگ نے ہائر کر کے دیئے تھے یہ کیس ہی بیسیکلی نون لیگ لڑ رہی تھی ان کا موقف تھا کہ ان کی جگہ پر پانچ ارکان کا نوٹیفکیشن روکا جائے اور اس بنیاد پر زمنی الیکشن بھی روک دیا جائے مگر سپریم کورٹ سے موں کی کھانا پڑی سپریم کورٹ نے کاروائی غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دی اور انہیں ریلیف دینے سے منع کر دی ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا سلمان شہباز نے چپکے سے گیم ڈال دی شدید لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں عوام رول گئے شہروں میں چھے سے آٹھ گھنٹے اور دہات میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے لوگوں کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے چار سو سے زائد سنتی یونٹ بند ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے ہیں صرف کراچی میں پچاسی سو ملازمین روزگار سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے لوگوں کو سولر پینل پہ شفٹ ہونے کی ترقیب دی جا رہی ہے اچھا آئیڈیا ہے ساف ستری بجلی ہے اب تمام سرکاری دفاتر سرکاری سکول سرکاری ہسپتالوں کو سن سولر پینل پہ شفٹ کیا جا رہا ہے اور وہ سولر پینل کہاں سے آئیں گے سلمان شہباز کی کمپنی جس نے ترکی سے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا ہے وہی سلمان شہباز جو موجودہ وزیر آزم کا بیٹا ہے عدالتوں سے باغی ہے ملک سے باغا ہوا ہے مفرور ہے وہی سلمان شہباز ترکی کی ایک کمپنی سے سولر پینل کا معاہدہ کر کے پاکستان میں سولر پینل سپلائی کر رہا ہے وہی سولر پینل سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری امارات پہ سکولوں میں دفاتر میں لگائے جائیں گے اور پھر اس کے بعد کہا یہ جائے گا ایک ڈیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میرا نام شہباز شریف نے ناظرین کل رات عمران ریاض خان نے آرمی چیف سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک خاص ویڈیو ان کے لیے بنائی جس میں وہ صرف آرمی چیف سے مخاطب تھے کافی سارے گلوے شکوے کیے انہوں نے اور ساری تفصیلات سے اگاہ کیا جس کے خاطر خرنت آئے جانا شروع ہو گئے ہیں آرمی چیف نے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو جناب ندیم باور کو بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ندیم باور نے تمام سیکٹر کمانڈرز کو احکامات کر دیے گئے ہیں احکامات دے دیے ہیں کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہ لیں اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ نہ کریں ناظرین آج کے لیے یہی کچھ اللہ